میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت عجیب سی لگ رہی ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن رافیہ میں ہم بات کے وجہ سے بہت پریشان ہوں اس کی تمچھویں ہی نہیں ہوں پڑھائی کی طرف تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم اسے اپنے پاس رکھ لو تو کم از کم ماسٹرز کر لے گا اچھے گریڈ لے لے گا باکری باکری مل جائے گی اسے یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتی کہ میں اتنی بھاری ذمہ داری نبھا سکوں ہمات تو آپ کا اقلوتہ بیٹا ہے آپ کا قیمتی اساسہ ہے میں کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں اسے اور ہاں لکھا سکتی ہوں میں تو ایک معمولی سی عام سی عورت ہوں بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹھیوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں میں تو آپ کو ایک بیٹا نہیں دے پائی آپ آپ کی اقلاتی اولاد کو سنبھالنے کی قابل کہاں سے ہوگی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی اس میں بہت شرمندہ ہوئے مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے رافی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اگر افسوس ہے تو اس بات کا ہے جو کچھ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے ان کی زندگی میں ہونے کے باوجود آپ نے جو احساس محرومی دیا ہے انہیں وہ وہ چاہے دنیا کی ساری نعمتی بھی انہیں مر جائے نہ خوشیوں سے ان کا دامن بھی بھر جائے وہ کبھی نہیں پوری ہوگی وہ کبھی میں آج ایک بات بتا دوں آپ کو بیٹیاں کوئی حقارت کرنے والی چیز نہیں ہے تو تو اللہ کی نعمت ہے سر آنکھوں پر بٹھانے کے قابل ہوتی ہیں بیٹیاں اور آنیں محون دنیا محون 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 روز موسیقی